موسیقی ہے بینیوال جی ہمارے ساتھی ہے اور ہمارا سمجھوتا ہے تو پچیس کے پچیس سٹے آئے گی آپ کا ایک کینڈری منتری وہاں سے چن کر آیا ہوا تھا ان کا سیکریفائز کر کے آپ نے بینیوال جی رسل گوتا کیا کوئی خاص کارن ہمارے لیے سب ہی کارے کرتا ہوتے ہیں اور خود سی آر ان کے نومینیشن میں گئے ایسا ادھارن کانگریس میں نہیں دیکھنے کو ملے گا تو یہ بی جی پی کی وشیستہ ہے بی جی پی نے ایک لارجر انٹریسٹ میں لوگ تانترک پارٹی کے ساتھ سمجھوتا کیا اور وہ انڈی اے کا حصہ بن گئے اور وہ چوویر جگہ بی جی پی کا پرچار کریں گے ان کے کارے کرتا کام کر رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور اس لیے ایک جگہ انہیں دی ہے تو سی آر چودھری خود وہاں ان کے نومینیشن میں گئے سبھا میں بھی آئے سب ہوا تو یہی تو بی جی پی ہے کتنے سیٹوں پر آپ کو لگتا فائدہ ہوگا حنمان میں نیوال کی آنے سے ایسا ہے ہر ایک جوڑنے ہم جوڑنے میں وشواس رکھتے ہیں اور جوڑنے میں وشواس رکھتے ہیں اور نشت تو انہیک جگہ فائدہ ہوگا ان کی لگ بھگ دس بارہ کونسٹیونسی میں چناؤک شتروں میں سبھائے بھی ہوگی جی مول مودہ کیا ہے میں نے پچیس کے پچیس کیوں کہا جی کیونکہ اس چناؤں میں پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ویدان سبھا میں ویسے بھارتی جنتہ پارٹی سرطہ سے باہر ہو گئی لیکن ووٹ کے وال دیڑھ لاک کم ملے ہے جی یعنی پچاس ہزار بوت ہے تو ہر بوت پہ کے وال تین ووٹ کم ملے ہے لیکن یہ بھی سمجھنا جروری ہے کہ ہر چناؤں میں لوگ الگ طریقے سے ووٹ کرتے اور اس لیے ویدان سبھا کا ووٹنگ پیٹرن آلگ ہوتا ہے لوگ سبھا کا آلگ ہوتا ہے اور لوگ سبھا میں لوگوں کے سامنے تین مددے ہے دیش کا پردان منتری کون بنیں ابھی دعویدار کون ہے آپن سمجھو سب کے نام بھی گناتے ہیں تو چنرہ بابون آئیڈو مامتہ آکھلیش مائیواتی شرطوار اور آرون کے جریوال اور سب گنوں اور رہول اور موڈی تو سب سے لوگوں میں لوگ پریہ اور لوگوں کی پسند نیچرل آتی ہے وہ نرینر موڈی ہے دوسرا لوگ سوال مند میں کرتے ہیں کہ دیش کو سرکشت کون رکھے گا یہ نل پانی کا چناؤ نہیں ہے یہ دیش کو سرکشت رکھنے کا عزت بڑھانے کی بات ہے تو لوگوں کو جس طرح سے دوہزار آٹھ میں بہت بڑا حملہ قاتلانہ حملہ آتنگوادیوں نے مومبئی شہر پہ کیا اور سکڑوں لوگوں کو مارا اس سمئے سینہ نے پوچھا تھا کانگریس کے پردان مندر کو کہ ہم جواب دیں گے پاکستان میں گھس کر لیکن انہوں نے منہ کیا اب جب وائیو سینہ نے کہا کہ پلواما کا بدلہ ہم آتنگوادیوں کے اڈے دھوست کریں گے وہاں سے ٹرینر ٹریننگ کر رہے تین سو آتنگ کیے انہوں کو دھوست کریں گے یہ جب بتایا تب موڈی جی نے ان کو چھوٹ دی یہ نیتودو کی فرق ہے پاکستان کو خود منجور ہے نا پاکستان نے ستر دنوں کے بعد وہاں کتنا نقصان ہوگا ہے وہ جانے کی تھوڑی ازازت دی نیتو نہیں دیا تھا تو اس لیے یہ سچا یہ ہے کہ وہاں تو نقصان ہوگا وہ پاکستان نہیں کبھول کیا اور پہلے دن انہوں نے نیوز دی ہم نے نہیں دی ہمارے وائد اس نے نہیں دی تھی تو لوگوں کو پورا احساس اور وشواس ہو گیا ہے کہ دیش موڈی جی کے ہاتھ میں سرکشت ہے تیسرا کارن تیسرا کارن ہے ان کو ایک پاردرشی سوشاسن اور ترقی چاہیے تو ترقی کے نہیں اونچا یوں کو کون چھوئے گا یعنی ڈھائی کروڑ مکان بنیں اور اس میں بھی کہانی ہے گریب مجھے کہتے ہیں کہ ستر ہزار روپے پہلے ملتے تھے اس میں بھی تیس ہزار روپے بیچ والا کھاتا تھا چالیس ہزار روپے ہی گریب کے ہاتھ میں ملتے تھے اور آج دیڑ لاکھ روپیہ اس کے کھاتے میں سیدھا آ رہا ہے گریب کے زندگے میں اتنا پیسہ ایک ساتھ کبھی انہوں نے دیکھا نہیں ہے یہ بدلہ آیا ہے راجیو گاندی کہتے تھے سو روپے بھیجتا ہوں پندھائی روپے گریب کو ملتے ہیں اب موڈی جی سو روپے بھیجتے سو کے سو روپے ملتے ہیں اور تین سو پچپن یوجناؤں کے چار لاکھ پچپتر ہزار کروڑ روپے ہر ورش گریبوں کے کھاتے میں سیدھا جا رہے ہیں یہ بہت بڑا فائدہ ہے آرثک یعنی شیڈل کا شیڈل ٹرائب OBC کا آرکشن جو باقی جن کو آرکشن نہیں ملتا اس میں جو گریب ہے اسے سو رن گریبوں کو بھی 10% آرکشن دیا 9 کروڑ سوچالے باندھے چار کرو گھروں میں بیجلی پہنچائی 6 کروڑ ملاؤں کو چولا دیا سیکڑوں کلومیٹر کی سڑکیں دوگونی گتی سے بننے لگی ریلوے کا کام دوگونی گتی سے ہونے لگا 25 نئے ائرپورٹ آئے پورٹ بڑھنے لگے سب دیش بھر میں جب وکاس ہوتا ہے اور 5 لاکھ تک کا مفت بیما اور 6 ہزار روپے کسان کو 10 سال ہر سال 6 ہزار روپے ملتے رہیں گے اس کو مدد کے روپ میں اور سال بہترہ جار دینے کی بات کر رہے ہیں وہ کوئی مطلب نہیں ہے جو آنے والے نہیں وہ بہتر لاکھ بھی بولیں گے اس کا کیا مطلب ہے یہ اور دوسرا اس کا بودھا یہ ہے ان کا نعرہ بڑا اچھا ہے اب ہوگا نیائے یعنی انہوں نے قبول کیا کہ پانچ پیڑھیا ہمارے پردھان منطلی رہے انہوں نے نیائے کیا اب وہ نیائے کرنے کی بات کریں لیکن ان کا اوسر نہیں آنے والا اس لئے اس کا کوئی لوگ سریسلی لے بھی نہیں رہے پچھلے چنام میں ویدھان صاحبہ میں بیعا پی رائے سال بڑھاری تھے ہار کے کوئی کارن ایڈنٹی فائی کیے ہاں بلکل ایسا ہے ہماری پارٹی ایک ویچار کرنی واری پارٹی ہے اور ہر چناؤ کا ہم نے ویسلیشن کیا جیسے میں نے کہا بھئی پچاس بودھوں پہ تین تین ووٹ کم ملے لیکن پھر ہم ستہ سے بہار ہو ہوگئے تو کیا کارن ہوا تو اچھا کام کر کے بھی اس کا پرابر کومیونکیشن نہیں ہوا دیکھو میڈیا سے بھی کومیونکیشن ہونا پڑتا ہے میڈیا کے دوارہ بھی کومیونکیشن ہونا پڑتا ہے اور جنتہ میں بھی ایک ساتھی ایک دن میں پانچ ہزار سکول گیارہ وی بارہ وی کے سینئر سیکنڈری سکول منجور کی اور ایک سال میں وہ شروع بھی ہوئے میں اگر ہوتا تو ہم پانچ ہزار کارکم کرتے سات ہزار پنچائے ٹاؤن میں سیمنٹ روڈ زندگی میں پیدا دفعہ بنے اس روڈ کے زندگی میں تو اس کے سات ہزار کارکم ہوتے لیکن وہ نہیں کیے تو ایک کومنکیشن کا آبھاو رہا یہ ایمیلیز بھی سمجھ گئے ہار کر ان کی نیتہ بھی سمجھ گئی ہار کر نہیں مدہ پارٹی سمجھتی ہے تو اس لیے پارٹی سمجھتی ہے اور اس لیے کومنکیشن اچھا ہونا چاہیے مجھے لگتا یہ مکھے کارن تھا باقی کوئی کام بورا ہوا یہ نہیں تھا اس بار کومنکیشن کچھ بہتر کیا ہے پارٹی میڈیا کے ساتھ موڈی جی کا یہ چناؤ موڈی جی اس لیے گھوب رہا ہے کہ موڈی جی کام بھی کرتے ہے اور کومنکیشن بھی کرتے ہے اور اس لیے جنتا کیا بولتی ہے آپ آپ بھی جاتی ہے آپ کے پتھرکاروں کو پوچھئے گاؤ کے دیہات میں لوگ بولتے ہے جو انپڑ ہے وہ بھی بولتے بھئی نہ چھوڑا نہ چھوڑی نہ پریوار نہ کوئی سوارت یہ دن رات محنت کرتا دیس کے لیے ہی جی تا ہے اور تین سو پاسر دن کام کرتا ہے اس لیے گریب کو ملا یہ ان کے ایکسپریشن میں بتا رہا ہوں اور تیسرہ ایک ایکسپریشن سننے لائک مجھے ملا کہ دنیا میں کون ہمیں پوچھتا تھا پہلے بھارت کے سینک اگر پاکستان پکڑتا تو سیر کاٹ کے بھیجتا تھا اب بہادر آدمی آیا اس نے چوویس گھنٹے میں پاکستان کو چھوڑنا پڑا پائلٹ کو پکڑے ہوئے پائلٹ کو تو یہ لوگوں کے بیچار ہے یہ تو میں بتا رہا ہوں اس میں درگام آتا کہا اس کو سوال ہے کہ 2008 میں آتنکوا دی حملے کے بعد کانگریس کے پردان منتری منمون جی نے پرمیشن نہیں دیا اور اب موڈی جی نے دیا دوسرا آج دیش دروہ کا مقدمہ دیش دروہ کا کانون ہی ختم کرنے کی بات کانگریس کر رہی ہے کیا آپ بتائیے مجھے کوئی بھی آپ کا دیکھنے والا ہے درشک کہے گا بھارت کے تکڑے ہوں گے انشاءاللہ اور جنگ چلے بھارت کے ستن ترتا نہیں ہے کانگریس کہہ رہی ہے اور دیش دروہ کا کانون ہی ختم کریں گے سینہ کو جھوٹے مقد میں سے بچانے کا ایک سورکشن اس میں ہے وہ بھی ختم کروگے تو پھر تو سارے سینہ کے جوان آپ کو دکھائی دے گا دو سال میں کی وہ آتنک وادیوں کو مار گرانے کے اور ان کو گھیرنے کے بجائے کوٹ کے چکر لگاتے دکھے تو یہ ٹھیک ہے ہم بلکل اس سے ٹھیک نہیں مانتے آپ نے دھارات تین سو ستر کو ہٹانے کی بلکل اور میں بھی وہ مفتی جو جن کے ساتھ مل کے آپ سرکار چلا رہے تھے کشمیر میں تھوڑے ان پہلے تک انہوں نے اس کے خلاف بہت جبردست کٹھوٹا بھرہ بیان دیا ہے ہندوستان والوں مٹ جاؤ گے آیسا ہے وہاں کیسے گھٹنا کرم ہوا آپ بھولیں گے نہیں کی چناؤ ہونے کے بھارتی جنت پارٹی سب سے بڑے دل کے روپ میں اُبھری ہمیں لگا تھا اس سمئے ہم ویپکش میں بیٹھیں گے اور نیشنل کانفرنس اور کانگریس اور پی ڈی پی مل کے سرکار بنائیں گے دو بھی اکٹ آتے تو سرکار بنتی لیکن ان کا نہیں بنا اب نہیں بنا تو چار پاس مہینے ایسا لیمو میں رہنے کے باد پھر بھارتی جنت پارٹی نے سوچا مفتی محمد تھے اس سمائے اور مفتی صاحب نے یہ پرسطہ لائیا کہ ہم ساتھ میں کام کریں گے اور مینیمم پروگرم بنائیں گے اور وکاس کریں گے تو جمہو کشمیر میں پانچ پریواروں میں سمپتی کا اپرن ہوتا رہا اس کے جگہ ہم نے سوچا کہ ترقی کریں گے اور وہ ترقی ہوئی چناؤ ہوئے سمپن ہوئے شانتی سے ہوئے ہزار پرتین نیدی چن کے آئے یہ کام ہم نے کر کے لیکن وہی چناؤ کے مدی پر محبوبہ مفتی اور رائے بھن دہی اور ام بہر آئے اور اب جو تین سو ستر میں ان کی دھار آئے جن سنگ کے ستھاپنا سے ہماری تو یہ بھوی کا قائم ہے تو اس میں تو ہم نہیں بدلے ہے نہیں لیکن آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بھویش میں ایسی بات کہنے والوں کے ساتھ سرکار نہیں بنائیں گے ایسا ہے ایک وشیش پریستی میں جب فریکچر منڈ آتا ہے اور اس لئے لوگ سبھا میں آپ دیکھو گے لوگ فریکچر منڈ نہیں دے رہے پوری پورن بہومت کے ساتھ پچھلی بار دو سو بیاس ہماری سیٹے آئی تھی پہلی دفعہ تیس سال میں پورن بہومت کے ایک پارٹی کی سرکار بنی لیکن اس بار تین سو کے پار ہماری سیٹے ہوگی اور تین سو ساٹھ سی پار یعنی دو تیہائی بہومت کی سیٹے انڈیا کی ہوگی تو یہ جبر دست نیا پریورتن بھارت میں آرہا ہے آپ کوئی پریورتن آئے گا پریورتن نہیں مانتے بھارت سرکار آگئی سرکار آگئی آگئی لیکن تین جگہ وہاں تو مدی پردیش میں ہمیں دیڑ لاغ زیادہ ملے ہے جی تین سیٹ جسے یہ بولتے ہے ایک نصیب ہوتا ہے چناؤ کبھی تو اس میں وہ کانگریس کے خاتے میں گئے باقی کچھ نہیں تھا ہزار ووٹ کے فرق سیٹ وہاں آرہے ہم تو وہ یہ بہت زیادہ نہیں چھتیز گھڑ میں نقشل وادی جو پہلے بائیک آٹ کرتے تھے انہوں نے اس بار کھل کر کانگریس کا سمرتن کیا کیونکہ سبھی آتنک وادی سنگٹر ان کو کانگریس ہی اچھی لگتی ہے کیونکہ کانگریس کے راج جمعے ہی وہ پھل پھل سکتے ہے اور اس لئے انہوں نے مدد کی اور سائیڈ لائن کر کے چناؤ لڑ آج پردان منتر جی کے سبھا میں پہلے سبھا میں پہلا باشن انہوں تھا پانچ لوگوں کے راج وردن راٹھوڑ کے پہلے پرچار سبھا کی جائپور میں پالی میں سکھر میں انہیک جگہ وہ خود آٹھ جگہ نامانکن کرنے پہنچ راج حرام لیکن وہ خود آٹھ جگہ نامانکن کر کے آئی اور دوسرے چرن کا بھی کیا تو سب مل کے پچیس میں سے آٹھ جگہ وہ خود جا کے آئی ہم بہا لگ لگ جگہ ہم نے باٹ لیا تھا کام اور وہ پچیس کانسٹیونسی میں سبھائق کری کی پچیس میں کریں دیا کماری کی ہم بلکل سب جگہ یہ مانا جا رہا ہے پچیس جگہ چناو ہے تو موڈی چناو رہے ہیں کینڈیٹ گون ہوتا جا رہا ہے جو نیورتمان سانسد ہیں رکانش کو ٹکٹ ملا ہے انہوں نے کوئی کام کیا نہیں کیا جنت کچھ بھی نہ دیکھ موڈی کو بن رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ دیکھ کبھی کبھی ہم کوئی اس کا سکرپٹ نہیں لکھتے ہیں سکرپٹ جنتہ بھی لکھتی ہے لوگ تنتر میں اور اس بار جنتہ موڈی جی کو جتانا ہے یا نہیں جتانا ہے اس کا پھائسلہ کر رہی ہے موڈی ترقی کے سورکش کے اور سوچ تاکے ایک پرتین بنے ہے سمبول بنے ہے اور اس لیے وہ اس کو آئیردگیرد میں چناؤ جو ساری پرکریہ دیکھتے ہو وہ لوگوں نے لکھے سکرپٹ ہے ہم نے نہیں لکھے پھر اگر مان لوگ لوگ موڈی کے نام پر بھوڑ دیں گے پارٹی کیسے انشور کرے گی کہ جو چناؤ گیا سانسد ہے وہ جنتہ کے پتی جواب دے ہو بلکل ہوگا کیونکہ ہماری پارٹی کی ہمارے پچیس سانسد نے اچھا کام کیا اور اچھا کام کر کیا اس کا ریپورٹ بھی ہر سال دیتے رہے وہ آگے بھی دیتے رہیں ہمارے سانسد جو چنکے آئیں گے اور اس لیے ہم نشجد روپ سے ایک نئے شروعات کر رہے ہے اور اس میں ہم بھاری سفلتا ہوگی کیونکہ چھے ساتھ جگہ ہمارے نئے امیدوار ہے اور باقی جگہ ہمارے پہلے امیدوار ہے تو وہ ہم سب جیتیں گے اور ہر سال کی جمع بھاری کی جنتہ کو کام کا ریپورٹ دینا یہ ہم جاری رکھیں سنگ کی سکریت کے بارے میں دیکھو سنگ ایک راشتی سنگ گھٹ ہے جس ہمارا میل کھاتا ہے ہم بھی سنگ کے سویم سی بھائیں تو اس لیے ہم ایسا ہمیشہ سوچتے ہے کہ وہ بھی وہاں کاری کرتاوں کو ایک آزاد ہی ہوتی ہے کہ اچھے سرکار چن کے آئے اور اچھے جن پرتین نیدی چن کے آئے اس کے لیے وہ سمات جیون میں سکریت آسے اپنے پریرنہ سویم 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 کی پریرنہ سے کام کرتا ہے سنگ کبھی راج نیتی میں کام نہیں کرتا لیکن سنگ سویم 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 اپنی پریرنہ سے اچھے امید دوارو کے پیچھے کھڑا رہتا ہے اپنی پریرنہ سے ناکپور کے آدیش سویم کارت ہے اشوک گلوت رائستان کے مکھی منتری بڑا آکرام باشن دے رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں موڈی جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ کے آدار پر ستہ پرانہ چاہ رہے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کیا دیش بکت نہیں ہے صرف یہی دیش بکت ہیں جو ان سے سوال کر لے وہ دیش بکت نہیں ہے میں ان کی حتاشہ نراشہ سمجھ سکتا ہوں وہ تو راحل گاندھی کو یہاں لوگوں کے سامنے نہیں لا سکتے یا رکھ سکتے کہ راحل ورس موڈی فائٹ اس لیے وہ مکھے منتری ہے تو انہوں نے خود پر جمع لیا کہ میں ہی کروں گا اور کیا بول رہے ہیں جھوٹ تو کانگریز بولتا ہے اور راحل گاندھی روز جھوٹ نہیں نہیں بولتے ہے کورٹ میں بھی ستھاپید ہو گیا اور اس لیے جھوٹ بولنا یہ کانگریز کا چریتر ہے ہم نے تو کر دکھایا ترقی ہو سرکش ہو پاردر شتہ ہو تینوں کر کے دکھایا ہم نے یہاں کانگریز نے اور گہلوت تو ابھی کیا ہو گیا ہے ان کا ویبھا ہی سنکٹ میں ہے تو اس لیے وہ آپا کھو بیٹھے وہ کہہ رہے موڈی جی آئیں گے تو چناؤ نہیں ہوگا ارے حدہ موڈی چودہ میں چنکے اور انیس میں چناؤ ہو رہا ہے انیس میں ہو رہا ہے چوویس میں ہوگا انتیس میں ہوگا لیکن کانگریز کا نمبر نہیں آئے گا یہ مدہ ہے اور اس لیے یہ پرچار اس طرح کا آنے آنے پرچار جو دوش پرچار کرتے ہے اس کا کوئی پرنام نہیں ہے لوگ سمجھتے ہے کون نیتہ کتنے پا کت کیسا ہے لوگ اس کا یہ جو پانچ سال کا شاشن رہا ہے یہ جتنی سمویدھانک سمسطھائیں تھی ہیں مطلب تھی نہیں ہیں ان کے لیے نئے نئے ویواد نئے نئے باتیں نئے نئے تاریخ لکھی گئی جج پریس کونفرنس کن میں آگئے سپریم کورڈ کے چیپ جسٹس آف انڈیا کو آج ایک بیان دیکھے کہہ رہے ہیں کہ میرے اس طرح پر شیڈنٹ رہا ہے اور میرے پیاروں پیسہ لگایا گیا ہے اس میں تو سرکار اور چیپ جسٹس ساتھ میں ہے ہم نے اُن تب کہا کہ کون سی باہر کی طاقت ہے یہ بھی آپ جاؤ گے تو آپ کو دیکھے گا کہ چیپ جسٹس کا پہلے ایمپیجمنٹ کرنا چاہتی تھی اب سپریم کورڈ کے جج اور چیپ جسٹس کو بھی پیچھے پڑھتے ہے یہ ہم نے بار بار دیکھا ہے تو اس لئے اس میں تو ہمارا سمجھ نہیں ہے جہاں تک سی بی آئی کا ہے میں تو میرا بتا رہا ہوں سی بی آئی کے یعنی جو کول کیس کول کا سکیم مجھاگر کیا میں نے کیا میں اور ہنس راج آہی ہم اس کے دونوں ویسل بلور ہیں تو جب کوڈ وہاں کیس سی بی آئی نے انکوائری کر کے کچھ کیس بند کرنے کی کلوزر ریپورٹ پیش کی تب جج نے پوچھا کہ اس کے مول کو شکایت کرتا تو بولی پرکات جاوڑے کر ہنس راج تو بولی انکو کیا کہنا ہے تو ہم منتری ہے ہم منتری ہے ہم نے سی بی آئی کے کلوزر کا ریکویسٹ کا ویروت کرتے ہوئے ایفیڈیویٹ دائر کیا دونوں نے کانگریس کے جمانے میں منتریوں کے دفتر میں سی بی آئی کے ریپورٹ بدل لے جاتے تھے ہمارے جمانے میں ہم سی بی آئی کے کلاف ہم نے ایفیڈیویٹ دیا ہے اس سے زیادہ اور ثبت کیا چاہیے چناؤ ایوگ نے بھی چھاپے پڑھ رہے ہیں ایڈی کے ہم سے پوچھ ہمیں بتا ہی ہم ہماری سپریم کورٹ چناؤ بھی پڑھ رہے ہیں اور دیش بھر میں کالا پیسے کو ختم کرنا اور بی بھرشتا چار کو ختم کرنا بینا میں پروپرٹی جبت کرنا یہ کارکم چلے گا ابھی تو شروعات ہوئی ہے بجار میں بہت چرچہ ہے کہ پیسہ نہیں رہا بجار میں جو فلو تھا منی وہ ویسا نہیں ہے اور بزنس دیلے دیلے ٹھپ ہوتے آ رہے ہیں ایسا میں نہیں مانتا کیونکہ دنیا میں سب سے تیجے سے وکرسیت ہونے والی آرت ویوستہ بھارت ہے آج ہی انفوسیس اور ٹاٹا کنسلٹنسی سرویس اور ویپرو تین کمپنیوں کہی آیا کہ پچھلے سال انہوں نے جتنے بھرتی کی تھی اس سے پانچ گناہ زیادہ بھرتی اس سال کی ہے تو وہ لگاتار ویوستہ بڑھ رہا ہے ایکسپورٹ بھی بڑھ رہا ہے اور اس لیے یہ کہنا کہ سب ٹھپ ہو رہا ہے یہ سچ نہیں ہے مدیمبر کی بزنسمنٹ کی بات ہے جیسے ریال اسٹیٹ کی لوگ ہیں جوارات لوگ ہیں جیپو میں ہم دیکھتے ہیں جوارات نہیں میں بتا رہا ایسا جوارات کوئی عام آدمی خرید کرتا ہے ایسا میرا وشواس نہیں ہے لیکن سچا یہ ہے کہ جو ریال اسٹیٹ میں جی ایسٹی کا ایک مددہ آیا کیونکہ بیچ میں آیا جی ایسٹی تیار تو اس کو بھی رہا دیا پورا کہ افورڈبل ہاؤسنگ میں 0% رہے گا باقی 5% رہے گا تو لوگ اب خوش ہے دوسرا روز بدلاؤ بھی کیا ہے جی ایسٹی میں ہر مہینے جی ایسٹی کانسل دوارہ اور تیسری بات ایسی ہے کہ گھر کا آبھی خرید لگ بھگ سبھی شہروں میں بڑھ رہی اور بڑھی ہے پیچھلے چھے مہینے میں لگاتا تو یہ تو سائیکل ریال اسٹیٹ دو تین سال ایک آج ویدے شو میں گنہ گاروں کے یہ نئے کانون جو کیا فیجیٹیو پروپرٹی فیجیٹیو اس کی جبت کرنے کا اس کے کارن لنڈن میں پروپرٹی جبت ہو ہی نیوارک میں پروپرٹی جبت ہو ہی سبھی دیشوں میں ایسے گنہ گاروں کی پروپرٹی جبت ہو ہی سینگل میں جبت ہو رکھا ہے تو ہم نے تو کاروائی شروع کی اب ایسا ہے کانگریس والوں نے اتنے سالوں سے ایک کالی بلیک ارث ویوستہ تیار کی اس کو توڑنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا اسی لیے تو دوسری ٹرم مانگ رہے جی تو یہ مان کے چلیں کہ دوسری ٹرم کے باد کالے دھن بلکل جیسے آج میں کہہ روپے پہوچھتے تھے ایسا راجیو خود کہتے تھے آج سو کے سو روپے پہوچھتے تو بھرشتا چاہ تو ختم ہوگا جی جگہ جگہ ٹرانسپرنسی ٹیکنالوجی کے آدھار پر جو ہم نے لائی ہے اور لائیں گے پروسیس ایسے کریں گے سیمپلی فائے اور اچھے پار درشی جس سے بھرشتا چار کی گونج نہیں دہی رہے گی تو آج جیسے خدا نے پہلے سپیکٹرم ہو یہ شفار سے پہلے ملتے تھے اب بی جی پی سرطہ آئی موڈی جی سرکار میں کیا ہوتا ہے سب کی نیلہ ہوتی ہے تو پیسہ سیدھے سرکار ہجانے میں آتا ہے ایک بھی شکایت نہیں تو یہی تو پار درشیت لانا ہے بھرشتا چار ختم کرنے ہم چلیں گے پاس سال میں بھرشتا چار بڑے پیمانے پر ختم ہوا آخر سوال ہے سادوی پرگیا کو لے پورے دیش میں ان کے بیان کو لے ایسا ہے پہلے تو انہوں نے اپنا بیان واپس لیا اور شما بھی مانگی ہے تو مجھے لگتا ہے وہ بیواد یہاں ختم ہوتا ہے جہاں تک مددہ ہے کہ وہ ٹیوری اس کا مقدمہ چل رہا ہے اور وہ بیل پر ہے تو بیل پر تو سونیا بھی ہے رائبر ایمیل میں لڑ رہی ہے راہل بھی ہے وہ وائیناڈ میں اور امیٹھی میں لڑ رہے تو بیل پر ہونا گناہ نہیں ہوتا ہے دوسرا ان کا بتائی ہے کہ سواس کے کارنوں سے بیل پر ہے یہ غلط جانکاری ہے عمر عبداللہ آدھی جانکاری پر بولتے ہے یہ عمر عبداللہ کا پر اور دوسری بات ہے کہ جہاں تک ہندو ٹیرر کہا اور یہ آج آشوک چکر اور ویر چکر کی بات کر رہے تھے دگویج سنگھ نے سونیا گاندھی نے بھی جب باتلا ہوس انکاؤنٹر ہوا اور آتنک وادیوں نے بہادور جاباز اپنے ویر چکر سمان کیا اس پر بھی ڈاؤٹ کیا کہ یہ انکاؤنٹر صحیح تھا کی نہیں یہ آنگریس کا چلتر ہے اور اس لیے ہندو ٹیررر کی نئی پریبھاشہ کی اور ہندو بھی ٹیررریسٹ ہے یہ دکھانے کے لیے سمجھوتا ایکسپریس میں مالے گاؤ میں جن کے ویرود میں کوئی ثبوت نہیں تھے ان کو گرفتار کرنے کا جو کام کیا تو کوئی ان کے خلاف ثبوت نہیں ہے اس لیے بیل بھی دیا اور نائی نے کلین چھڑ دیا ہے یہ ہیں کینڈری منتری اور رائستان میں لوگ صبح چناؤ کے دوران بھاچپا کے پرکاس جاوڑے کر نیکیل رائستان کے لیے بلکہ پوری دیش کے لیے امید سے ہیں کہ پہلے سے زیادہ سیٹھ آئیں گی تین سو پار کرے گی بھاچپا اور لوگوں کے لیے بھی پردان منتری موڈی دوبارہ ریپیٹ ہوں گے دوسرا کاریکار ملے گا تو اس بار جرور اچھے دن آئیں گے ستہ سنگرام میں آج بس اتنا ہی